سلام علیکم ناظرین سلطنت عثمانیہ کی اس اپیسوڈ کی شروعات میں عثمان صاحب سپائیوں کے ساتھ امانتیں لے کر قبلہ کی جانب روان دوان ہوتے ہیں اور امانت حاصل کرنے پر وہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلی میں گوچہ خنجر لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے جبکہ الجن سے اچھے دیکھ کر بلند آواز سے پکارتی ہے مگر گوچہ اس کی آواز نہیں سنتی اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتی ہے یہ دیکھ کر الجن کہتی ہے کہ یہ اچھی علامت نہیں لگ رہی یہ کہتے ساتھی وہ جیسے ہی پلٹتی ہے تو بالا خاتون وہاں پہنچتی ہے الجن ان سے کہتی ہے میں نے گوچہ کو غصے میں قید خانے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے پیچھے سے اسے پکارا بھی مگر اس نے دیکھا تک نہیں یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو جو امید ہے کہ وہ کوئی پاگلپن نہیں کرے گی اللہ ہماری مدد فرمائے کچھ مت کرنا گوچہ کچھ مت کرنا یہ کہتے ہیں بالا خاتون الجن کے ساتھ قید خانے کی جانے پڑھ جاتی ہے تو اسی لمحے ہزار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے میرے اللہ میں تیری غریب بندی ہزار میں جانتی ہوں کہ میں تھوڑی سی تھوڑا بھول جاتی ہوں لیکن میں اس کے علاوہ کوئی اور گناہ نہیں کر سکتی میں کبھی کسی کی جان نہیں لے سکتی میں نے بیگم خاتون کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن وہ مجھ پر اس بچے کی جان لینے کا الزام لگا رہے ہیں میرے اللہ مجھے اس فتنے سے بچا مجھے بچا لے کبھی زیادہ نہیں بولوں گی میرے رب میری اولاد میرے شوہر کے لیے مجھے بچا لے اگر میں مر گئی تو بیان کسی اور سے شادی کر لے گا یہ دیکھ کر میں مر جاؤں گی اللہ مجھے اس مسئیبت سے بچائے تو اسی لمحے گوچہ وہاں پہنچتی ہے تو گوچہ تک پہنچتے ہوئے بھی خاتون اس کے کہنے پر دروازہ کھول دیتی ہے خاتون کو بیل بجنے کے بعد گوچہ زندان میں داخل ہوتی ہے اور حزال اس سے کہتی ہے تم نے میرے بچے کو حزال سے کہتی ہے کہ تم نے میرے بچے کو مار ڈالا تو حزال اسے کہتی ہے کہ میں نے نہیں مارا یہ ایک بہتان ہے اللہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی گوچہ خاتون جواباں کہتی ہے تم نے نہیں کیا آزار تمہارے خیمے سے برامد ہوا اور تم نے بیگم خاتون کو دیا تو تم بولو حزال تم میرے بچے کو کیسے مار سکتی ہو تم مجھے بتاؤگی یہ سن کر حزال کہتی ہے میں اپنے بچے کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا مگر حزال ایک دم سے کہتی ہے خموش خموش یہ کہتے ساتھی گوچہ خنجر نکال لیتی ہے اور مزید کہتی ہے تم نے میرے بچے کو مار ڈالا اب میں تمہاری جان لے کر رہوں گی یہ کہتے ساتھی گوچہ جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی ہے وہاں پہنچنے والی بالا ختون اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے رکو بیٹی رکو جواباں گوچہ کہتی ہے مجھے اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینے دو شکریہ